ہلو فرنڈ سوابت آپ کا میرے چینل سیلٹن گرافک زون میں میں سوئے بحمد لے کر آیا ہوں ایک ٹوٹوریل موقع کا جس میں آج ہم بنانے والے ہیں شیمپو کی بوٹل کا موقع آپ دیکھ سکتے ہیں ہم نے بیس اس کا بنا کر رکھا ہوا ہے یہ ہماری شیمپو کی بوٹل ہے جو ہم نے بنائی ہوئی ہے اس کا ہم نے لگلگ طریقے سے یہاں سی ٹی آئرس کی بنائی تھی یہاں پر سب اس میں لائٹنگ افیکٹ ہم نے دیا سب کچھ ہم نے یہاں پر بنایا ہے اور اب ہم اس کو ایک پیکیجنگ موقع بنانے والے ہیں اس کے اوپر اس کا ڈیجائن پلیس کرنے والے ہیں جو ڈیجائن ہم نے یہاں پر بنا کر رکھا ہوا ہے یہ ڈیجائن ہم اس پر لگائیں گے سیمپل سا ایک ڈیجائن بنایا ہے جو اس پر لگانے والے ہیں تو چلی سٹارٹ کرتے ہیں ہم اس کو ویڈیو کو سٹارٹ کرنے سے پہلے آپ سے ریکویٹ کروں گا کہ اگر آپ میرے چینل پر نیوئے ہیں تو پلیس میرے چینل کو سبسکرائب کر لیجئے اور ویڈیو کو پورا دیکھئے جیسا کہ آپ کو سمجھ میں آئے کہ کس طرح سے آپ موقع بناتے ہیں اور آپ اس موقع کو بنا کر آپ بھی پریکٹس کر سکتے ہیں آپ کو میں اس ڈی آر کا لنک آپ کو اس ویڈیو کے ڈیسکرپسن میں دے دوں گا آپ یہاں سے ڈاؤنلوڈ کر کر اس کو آسانی سے آپ بنا سکتے ہیں اپنے ڈیجائن کو بھی آپ اس پر پلیس کر سکتے ہیں میں یہ ڈیجائن اس پر پلیس کروں گا تو چلیے ضرور کرتے ہیں ہمارا ایک ہی طریقہ ہے جس طریقے سے بناتے ہیں یہ ہمارا بیک گراؤنڈ ہے سب سے پہلے ہم اس بیک گراؤنڈ کا ایک الگ سے کوپی لے لیں کی بورڈ سے پلس پریس کریں گے اور کرنے کے بعد یہ یہاں پر کوپی آ چکی ہے اور اس کو یہاں پر رائٹ کلک کر 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 فریم ٹائپ نن کر دیں گے اس کا سب جو بھی اس کے اندر تھا وہ سب نکال دیں گے اور اس کا فیل ہم ختم کر دیں گے اس طرح سے یہ ہمارا بیک گراؤنڈ فیلالا ایک ریکٹنگل بن جائے گا اور اس کے بعد تو گائی جو ہم نے یہ ایک ریکٹنگل بنا ہے اس ریکٹنگل کو اور اس بوٹل کو سیلیکٹ کریں گے دیان رہے یہ نیچے جو اس کی شیڈو ہے اس کو سیلیکٹ نہیں کرنا ہے اس کو ڈیسیلیکٹ کر دیں گے سیٹ کے ساتھ اور یہاں سے صرف بوٹل اور ریکٹنگل اٹھانا ہے اور اب اس کو کنٹرول کلی پریس کریں گے اور یہاں پر پی این جی فورمیٹ رہنا چاہیے اور اس کو بوٹل نام دے کر ایکسپورٹ کر لیں گے یہاں پر بوٹل کے نام سے ایک اور آلریڈی تھا تو ہم یس کر دیں گے اور آٹھ جی بھی ہم پر رہنے دیں گے اور اکے کر دیں گے ابھی بوٹل ایکسپورٹ کر لیا ہے اب ہم نے اس کا شیڈو اس کے نیچے ہے اس کو ہمیں ایکسپورٹ کرنا ہے تو کنٹرول دی پریس کریں گے اور یہاں پر شیڈو ہم دیں گے اور یہاں پر ایکسپورٹ کر لیں گے ایکسپورٹ کر دیں گے ابھی ہم کو بیک گراؤنڈ ہمارا ہو چکا ہے یہ بوٹل اور شیڈو ہو چکی ہے ہم اس کو اٹھا دیں گے جی ہم نے ایکسپورٹ بنایا تھا اس کو اٹھانے کے بعد ہم اس بیک گراؤنڈ کو یہاں پر اس کو سیلیکٹ کریں گے اس کو ایکسپورٹ کریں گے نہیں سب سے پہلے ہم ڈیجائن کو ایکسپورٹ کر لیتے ہیں کیونکہ ہم کو جو ڈیجائن پی اینجی میں چاہیے تو پی اینجی یہ ہماری فورمیٹ ہے پی اینجی کر رکھی ہے ہم نے سب سے پہلے ہم اس کو کر لیں گے ڈیجائن 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 پو کر کر ایکسپورٹ کر لیں گے پی اینجی ہم پر آر جی بھی رہنے لیں گے پی اینجی رہے گی اور اکے کر دیں گے ٹھیک ہے اور ایک ہم نے یہاں پر اس کا بیس بنا کر رکھا اور ہمیں اس کو بھی ہم اس کے ساتھ سیلیکٹ کر دی کر یہاں رکھ کر اس کا میں آپ کو بعد میں پوٹو شوپ میں کرتے ہوئے بتاؤں گا کیوں میں اس طرح سے لگا رہا ہوں اس کو یہاں پر اس کو اور جو ہم نے پیچھے بنایا تھا اس کو ہم ڈیلیٹ کر دیا چل کوئی نہیں ہم ایک بریکٹینگل ایسے ہی بنا لیتا ہے اور اس کا فیل قتم کر دیتا ہے اور یہ دونوں سرکٹ کر لیتا ہے اور اس کی پینجی کنورٹ کر لیتا ہے اس کو ایسے ہی نام دے دیں گا اور اکے کر لیں گے اس کو ڈیلیٹ کر دیتا ہے ابھی اور یہ بیک گراؤنڈ جے پی جی میں کنورٹ کر لیں یہاں پر جے پی جی اور بیک گراؤنڈ شیم کو ہمیں ہر جی بھی کریں گے اور اوکے کر دیں گے ٹھیک ہے ابھی چلتے ہیں ہم پوٹر شاپ میں ٹھیک ہ kok Ju us کو بنائیں گے اس کوٹو شوپ ہماری اوپن ہے اور یہاں پر ہم لے کر آئیں گے سب سے بہلے بیک گراؤنڈ کو ٹھیک ٹھیک ٹھ trabaj blogs ہے یہ بیک گراؤنڈ آ گیا بات ڈیسے لائیں گے ٹھیک 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 پر جھائیں گے سب سے بہلے یہاں پر ہے ہماری یہاں پر رکھیں گے انٹر پیس کریں گے اب ہم بوٹل لے کر آئیں گے بوٹل ہماری یہ ہے یہاں پر پیس کریں گے انٹر کر دیں گے ٹھیک ہے اب جو ہم نے وائٹ بیس بنایا تھا اس کو بھی لیکن ابھی آ جائیں گے خلال کے لیے یہ ہم یہاں پر رکھ لیں گے اس کو بھی انٹر کر دیں گے ٹھیک ہو گیا ابھی ہم کا اب ہم نے کیا کرنا ہے ریکٹینگل بنانے جسے ہم بناتے ہیں ریکٹینگل سب سے پہلے ان دونوں کو اور گروپ بنا لیں گے ان دونوں کو یہاں پر اوبجیکٹ کر دیں گے تو گائز یہ ہمارا یہ ہم نے اوبجیکٹ یہاں پر ایک بنا لیا ہے اس کا گروپ کر کے جب ہم اوبجیکٹ بنا لیں گے اس کے پہلے ہم ریکٹینگل ایک فل ریکٹینگل اس پر لگائیں گے بوٹل پر کیونکہ ہمیں اس کا وائٹ کلر رکھنا ہے بیک میں اس کو ہم سب سے پہلے وائٹ کر لیں گے اور اب دوسرا ریکٹینگل ہم بنایں گے اس کو یہاں پر اکتر سے بنا لیں گے اور دونوں کو اب یہاں نام چین کریں گے اس کا نام یہاں پر بیک رکھ دیں گے اور اس کا ڈیزائن کر دیں گے اور ان دونوں کو رائٹ کلک کر کر یہاں سے کنورٹو سمارٹ اوبجیکٹ کر لیں گے دونوں کو کنورٹو سمارٹ اوبجیکٹ کر لیں گے یہ نا فیک کیا ہم نے ان دونوں کو سیلیکٹ کریں گے اور سیلیکٹ کرنے کے بعد ان کو یہاں پر گروپ بنا دیں گے اور گروپ کو نام دیں گے ایڈٹ اور اب ہم نے کیا کرنا ہے یہ ڈیزائن والے کو ڈیسیبل کریں گے ابھی کے لیے سب سے پہلے ان دونوں کی ہم ان دونوں کا فل ہم کم کر لیں گے دونوں کا فل کم کرنے کے بعد دونوں کو فل کم کریں گے اپنا یہاں پر کریں گے تاکہ ہم پیچھے کا دیکھ جائے سیٹنگ کرتے وقت اب ہم اس کو ڈیسیبل کر دیں گے دیزائن والے کو اور بیک والے کو سیلیکٹ کریں گے اور اوبجیکٹ میں جا کر جو بوٹل ہماری ہے اس کو کنٹرول کے ساتھ جب ہم سیلیکشن لیں گے اس کا اور اس کو ہم یہاں پر اس بیک کو ہم ماسک کر دیں گے یہاں سے ہے یہ ہم نے ماسک کر دیا اور اب ڈیجائن والے کو انیبل کر کر اس کو سیلیکٹ کریں گے کنٹرول ٹی پریس کر 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 رائٹ کلک کر کر کریں گے اور جو ہم نے یہاں پر یہ لگایا تھا اب یہ کام کی چیز یہاں پر یہ ہے اس پر ہم یہاں پر سینٹر میں اس طرح سے لگا لیں گے اور دھیان رہے کہ یہ وایٹ سے باہر ہو اندر نہ ہو آپ کا وایٹ نہ دیکھ رہا ہو باہر کی سائیڈ میں اس کے کورنر کو اس طرح سے یہاں تھوڑی دکت کر رہا ہے کیونکہ یہاں ہوایٹ کے ساتھ یہ مکس ہوا ہے کوئی نہیں یہاں پر اتنا ہم کو دیکھ رہا ہے اب اس کو ہم نیچے لائیں گے اور اس کو بھی ادھر ملائیں گے اور اس کو ادھر ملائیں گے پھلال اس کو ڈیسیبل کر لیں تو زیادہ بیٹر رہے گا اس کو ڈیسیبل کر کر ہمیں زیادہ اچھا دیکھے گا اب اس پر کرتے ہیں جن پر کنٹرول ڈی وہ یہاں سے ڈیسٹورڈ اب یہاں ہم کو پروپر دیکھ رہا ہے ٹھیک ہے اس کو اس کی یہاں پر ٹھیک ہے یہ ہو چکا ہے ہمارا کوئی نہیں اب یہ ہو گئے اب ہم کیا کریں گے اس کو رائٹ کلک کریں گے تھوڑا یہاں پر ریپ کرنا اس کو اس طرح سے تھوڑا یہاں سے اور تھوڑا یہاں سے اور ہلکا ہلکا اوپر نیچے سے بھی کر لیں گے ٹھیک ہو گیا انٹر پریس کریں گے اب کو ہم اس پر ماسک لگائیں گے اس بیس کا یہ اب ہمارے کام آنا والی چیز ہے اس بیس کا ہم نے ماسک لیا ہے سیلیکشن لیا کنٹرول کے ساتھ اس کو سیلیکٹ کر کر سیلیکشن لیا اور اس ڈیجائن پر سیلیکٹ کر کر اسے ماسک کر دیا اب ماسک کرنے کے بعد ہم نے کیا کرنا ہے دونوں کو اینیبل کرکا ان کا فیل کمپلیٹ 100% کر دینا اب ہم نے اپنا ڈیجائن پلیس کر رہا ہے دونوں میں ایک میں ہی کرنا ہے دونوں میں سب سے بھیل ہم کیا کریں گے ڈیجائن پلیس کریں گے یہاں پر اپنا ڈیجائن لے کر آئیں گے اور اس طرح سے اس کو یہاں پر لگ دیں گے انٹر پلیس کریں گے کنٹرول سیو کر کر باہر آ جائیں گے یہ ڈیجائن ہمارا اس پر لگ چکا ہے اب میں انکام ہمارا اس پر ایف ایکس لگانے کا ہے اور ہم یہاں سے اب یہ بیس جو ہے ہم اس کو ڈیسیبل کر دیں گے تاکہ ہم ہاں پر وائٹ الگ سے نہ دیکھیں اب ہم کیا کریں گے بوٹل کو کنٹرول کے ساتھ سیلیکٹ کریں گے اور اس کے ہم تین کو پلیں گے کنٹرول جیسے ایک دو تین اور ان تینوں کو ہم یہاں پر باہر لے کر آئیں گے اور اس کا ایک روب بنائیں گے ایک 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 نام دے دین شیڈو میٹ ڈاؤن لائٹ ٹھیک ہو گیا اب ان تین ان دو کو ہم ڈیسیبل کریں گے اس کو انیابل کر کر اس کا بلند موڈ چینج کر کر ہم ملٹی پلے کر دیں گے اور ملٹی پلے کرنے کے بعد اور اب اس کا بلند موڈ ہم میٹ ڈاؤن کا لینئر برن کر دیں گے اور لینئر برن کرنے کے بعد ہم جائیں گے ایمیج میں اجسٹمنٹ لیول میں اور یہاں سے اس کا لیول اپنے اکھوڑنگ یہاں سے ڈارک کرنے ڈار کر لیں گے لائٹ کرنا ہے لائٹ کر لیں گے اس طرح سے اس کا سیٹنگ کر لیں گے اوکے کر دیں گے اب ہم جائیں گے یہاں پر لائٹ میں اور لائٹ کو سیلٹ کر کر اس کا بلند موڈ چینج کر کر ہم سکرین کر دیں گے سکرین کرنے کے بعد ایمیج میں جائیں گے اجسٹمنٹ میں جائیں گے اور سوری کر پر کلیپ ہو گیا ہمیں جانا ہے لیول پر لیول میں جائیں گے اور یہ والا ہم پورا ادھر لاشٹ میں لے کر چلے جائیں گے اور یہاں سے اس طرح سے اس کی لائٹ ایفیکٹ اس کو دیں گے ہمارے ڈیجائن کمپلیٹ ہو چکا ہے اس کو کریں گے اب ہم نے اس کا بیک گراؤنڈ کرنا ہے تو بیک گراؤنڈ آپ چاہیں تو ایسے بھی رہنے دیں کیونکہ کومبینیشن کے اکورڈن بہت اچھا لگ رہا ہے لیکن ہم چاہیں گے کہ اس کا بیک گراؤنڈ بھی ہم بنایا بیک گراؤنڈ میں بھی ہم اس کے کوئی کلر دیں تو سیڈو پر کلک کریں گے اور نیو لیئر سوری اجسمنٹ لیئر ایک لیں سولیڈ کلر اور یہاں پر یہ گولڈن کلر یہاں سے پک کریں گے اور اس کو لائٹ کریں گے دورا اس طرح سے لائٹ کلر دیں گے اوکے کر دیں گے اور اس سولیڈ کلر سیلیکٹ کر کر رکھیں گے اور اس کا بلند موڈ چینج کر دیں گے لینیاں بان یہ بان کرنے کے بعد آپ دیکھیں گے آپ کا ڈیجائن اوکے ہو چکا ہے تو دوستو امید کرتا ہوں آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہوگی اور آپ کو اچھے سے سمجھ میں آ چکا ہوگا کیس طرح سے ہم نے یہ بنایا ہے اور آپ بھی اس کو بنا سکتے ہیں آپ کو میں نے بتایا تھا ویڈیو کا اسٹارڈنگ میں میں آپ کو اس ڈی ڈی آر کا لنک آپ اس ویڈیو کا ڈسکرپسن میں دے دوں گا آپ وہاں سے ڈاؤنلوڈ کر کر اس پر پریکٹس کر سکتے ہیں اس کو بنا سکتے ہیں اب ملے گا ہم آپ کو نیسٹ کلاس میں تب تک کے لیے ہمیں دیجئے اجازت اور آپ سے ایک ہی ریکویسٹ ہے کہ ہمارے چینل کو سبسکرائب کیجئے اگر سبسکرائب نہیں کیا ہے اور ویڈیو پسند آئیے تو زیادہ زیادہ اس کو شیئر کیجئے اور لائک کیجئے کمنٹ کیجئے کمنٹ کر کر ہمیں بتائیے کہاں آپ کو کمی لگی ہے اور کہاں آپ کو اچھا لگا ہے جیسا بھی آپ کو لگا ہے وہ آپ ہمیں بتائیں ہمارے ساتھ شیئر کریں ہم اگر کوئی کمی رہے گی تو ہم اس کی صداح کی پوسکس کریں گے چلیے چلتے ہیں ہم کو دیجئے اجازت اللہ حافظ موسیقی موسیقی